بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز شریف کیا کرنے جا رہے ہیں میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں بلکہ یہی سے شروع کرتے ہیں دیکھیں جب بھی سردیاں آتی ہیں تو یہ عرب بادشاہت پاکستان کے گیت کہنے لگتے ہیں اہمیت بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ تلور کا شکار جسٹس جواد نے تین رکنی بینچ پر ایک فیصلہ بھی سنایا تھا کہ غیر کارونی کام ہے لیکن جس طرح وہ امریکی کونسل کے آتے ہیں ضمیر والا بابا ایک کروڑ پیہ دے کے مار خور مار جاتے ہیں اسی طرح تانوے ہزار تلور جو اس دنیا میں اس وقت بچ گئے ہیں قیمتی اور نایاب پرندے رہیم یار خان میں آتے ہیں یہ سردیوں میں پاکستان میں آتے ہیں غزہ کے لیے اور پناہ کے لیے کیونکہ باقی دنیا میں ناپید ہو جاتی چیزیں سائیبریا کا یہ پرندہ ہے لیکن یہ عرب بادشاہوں کے رحم و کرم پر نے چھوڑ دیتے ہیں کوئی انٹرنیشنل قوانین اس کو خاطر میں لائے دا دوہزار چودہ میں ایک سعودی شہزادے نے تین ہفتے میں بائیس سو تلور شکار میں مارے کسی نے پوچھا تک نہیں یہاں سے جو پکڑے بلوچستان کی عمد دلیل دیتے تھے کہ سرمایہ کاری ہی آتی ہے میں بتاتا ہوں سرمایہ کاری ہی آتی کیسی آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی اور یہ لوگ اتنے طاقتوار ہیں آپ کو ناظم جوکھیوں کا واقعہ اس سندھ میں یاد ہوگا اس نے ان عرب شکاریوں کی اپنے علاقے میں تلور کے شکار کی ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد پھر وہ سندھ اسمبلی کا رکن جام عویس اسے اٹھا کے لے گیا اب اس کی لاش ملی پھر آپ نے دیکھا کس طرح جام عویس اور ناظم جوکھیوں کے قاتل کس طرح عزت کے ساتھ واپس آئے صلح ہوئی سب معاملات تلور ایک عام پرندہ نہیں ہے تلور یہ عرب خصوصا شایخ خاندان میں اس پر بڑا یقین کیا جاتا ہے کہ اس کے گوش سے قوت باہ یعنی جو مردانہ طاقت ہے اس میں اضافہ آگا اب اس سے بڑی افسوسناک بات عرب شہزادے اس سفر میں اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو نہیں لاتے لیکن ان کے خیموں سے جو بلند ہوتی چیخیں ہیں وہ کچھ اور داستانیں سناتی ہیں ایک فوجی الکار کی میں کہانی بھی پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں اسلامباد میں مزدوری کار رہے در بدر لوگوں نے کہا تم اچھے بھلے فوجی اس نے کہا میں اس کا نام خیر نہیں لکھ سکتا ہے حفاظت اس پر جارے گی اس نے کہا میں فوجی ہوں غیرت مند ہوں دلال نہیں ہوں مجھے یہ تنخواہ نہیں پسند کہ میں سیکیورٹی ٹیم میں ائرپورٹ سے لے کر شکارگاہ تک ان عرب شہزادوں کو لے کے جاؤں صبح چار سے شام رات تک اور پھر رات کو ان مقامی بچیوں کی چیخیں میرے مجھے رات کو سونے نہیں دیتی اب میرے پاس تنی احمد نہیں ہے کہ ان فضول قسم کی ان باتوں میں جو اب اس پرندے کی تلور سے زیادہ جو ہے دردناک چیخیں بچیوں کی ہیں وہ فوجی نہیں سن سکا ہم بھی نہیں سن سکتے آپ بھی نہیں سن سکتے شہباز شریف عرب امرات کے پاکستان ندھیروں میں ڈوبے کرزے میں جو گیس بجلی آٹا سونا پیٹرول سب غائب یہاں تک منظور تھا لیکن اب جو انسانیت غیرت عزت اور احترام یہ بھی غائب ہو گئے وہ ریمن ڈیویس کے کیس میں اسیمبلی کے مجھے یاد آتا ہے امریکن نے بات کی تھی اس نے کہا یہ حکمرانوں کو پیسے دو یہ اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے یہ اس نے صحیح کہا کہ دیکھیں وزیراعظم عرب امرات کے صدر کو رحیم یار خان میں ملے گا ایک دن کا ٹور ہے اب ایک دن میں وہ کتنا شکار کریں گے اور کتنا معاوضہ ان دلالوں کو دیں گے یہ تو ابھی کچھ دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا لیکن جب شباہ شیف یہ کہتا ہے میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا پاکستان کو بچانے کے لئے اپنی جان دے دوں گا سیاسی جان ساری سیاسی کمائی پاکستان کو دے دوں گا ریاست کو بچانے کے لئے تو اب سمجھ آتا ہے وہ قربان کیا کرنے جا رہے ہیں وہ کس طرح عزتوں کے سودے کرتے ہیں کس کو قربان کرتے ہیں یہ ساتھ افغانستان موجود ہے غریب ملک ہے خوددار عزت والے اقتدار میں آئے برف باری کی وجہ سے وہاں پرندوں کو دانا نہیں ملتا یہ خود پہاڑوں پر جا کر دانا ڈالتے ہیں وہ نہیں بلاتے کسی عرب کو آؤ امریکی کو یہاں مارو ہمارے مارخور اور یہ جس طرح بلتستان میں بھی آپ کو پتا ہے یہی مارخور کو اس کا لائسنس بھی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار امریکی ڈالر دیں تو مار دیں یہ مارخور انہوں نے نشان رکھا ہو اپنا بہت بڑا لیکن یہ مارنے والے امریکی فرانسیسی اور یورپین پندرہ فیصد رقم قومی خزانے میں باقی ہو دور دور مہنگا لائسنس اس کا اس طور مارخور کا امریکی مارنے کے بعد گھروں میں اس مارخور کی گردن ٹانگتے ہیں جسے ہم فخر پر سوشل میڈیا پر لگا لگا کر ان کے لئے لڑتے رہے افغانستان سے واقعی بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں بڑا کچھ ابھی دیکھیں چین طالبان ابھی انتہائی غربت کے عالم ہیں شدید سردی کے موسم میں خوراک مشکل ہوتی جا رہی ہے لیکن انہیں اپنا ڈیفینس کرنا ہے ہتھیار خریدنا ہے اور وہ خرید رہے ہیں ابھی انہوں نے بلو فش ڈرونز چین سے خریدے ہیں جو کہ بڑے مہنگے بھی ہیں آپ سمجھ لیں افغانستان دیکھیں ان کو بس اس وقت عمل لانے میں ان کی ضرورت ہے تشت کردی کے خلاف بھی لڑنا ہے چین اپنے پشنٹوں کی وہاں حفاظت چاہتا ہے سی پیک اور بی آرے جو ہے بیلٹ روڈ انیشیٹیب اسے بھی بچانا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے اب یاد رکھیں کہ افغانستان میں چین کی کمپنی تیل نکالنے کے بڑے منصوبہ پر پہلے ہی کام کر رہی ہے پانچ سو ملین ڈالر کی ڈیل ہے اتفاق سے اگر ہمارے خزانے سے میں سوچ رہا تھا سعودی عرب عرب امارات اور چین پیسے نکالنے تو ہمارے پاس تقریباً ٹوٹل یہی بچتے ہیں جس طرح یوکرین میں معاشی مسائل بڑھاتے گئے تاکہ وہ جو لوگ حکومت میں لائے گئے وہ سارے نہیں کہتے تو جو معیشت گرتے گرتے ایٹمی ہتھیار بیج کر معیشت ٹھیک کرنے پہ آگئی حالات کچھ ایسے ہی ہیں یہاں پر بھی یہ کچھ عرصے میں سے یوکرین بنانے کی کوشش ہوگی ہتھیاروں کا سودا کریں گے عزت اور سالمیت کے نام پر ہتھیار تو رکھے ہیں انہیں لیکن عزت اور سالمیت ابھی میں نے آپ کو تلور کے شکار پر بتا دیئے وہ نریندنا مدری کل کہہ رہا تھا کہتا ہے پاکستان اپنی موت خود مرے گا خدا نہ خواستہ مطلب یہ انہیں ترس آ رہا ہے وہ آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے وہ کہتا ہے یہ گلی کے وہ پدماش موالی کی طرح وہ بھوکا بھی ہے ننگا بھی ہے اور ان کی جسے وقت اکمران ہے وہ جانوروں میں بھیڑیے جیسے ہیں ان کی خصوصیات بھیڑیوں سے ملتی ہیں جس طرح بھیڑیا اپنے خاندان کو بچاتا ہے اپنی اولاد کو بچاتا ہے جڑ کے رہتا ہے ایک نشست میں نو کلو کھانا کھاتا ہے وہ بھیڑیا اپنے پیٹ سے اپنی آنکھیں اس کی نہیں بھرتی جتھے میں ہمیشہ مل کر شکار کرتا ہے جتھے میں گروہ میں جو سربراہ بنتا ہے باقی بھیڑیے اس کے تابع ہوتے ہیں فرما بردار لیکن جب سردیاں آتی ہیں شکار خوراک کی قلت ہو تو ایک دائرے میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جو ہی کوئی بھوک سے گرتا ہے باقی اسے چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں فارسی زبان میں تو اسے گرگاشتی کہتے ہیں لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بلاول زرداری نے بھی گجرات کا قسائی اپنے نانا کی طرح ایک نوٹنکی کی جیسے بنگلہ دیش توڑ کے ادھر ہم مدرطوم اور بنگالیوں کو کیا کیا لفظ کہتا رہا پیجناٹی نیشن میں کاغذ پھاڑ کے پاردات اس نے بھی کی کہ جو گجرات کا قسائی ہوگا بلکل ہے بائیس سال پہلے ویڈیو بھی اب تو بی بی سی کی آگئے لیکن امریکہ بہادر نے اس حکم دیا شہواشی کو عرب ٹی وی کے سامنے رو کے کہتا ہے جی ہم تین جنگیں ہارے ہیں ہاں ہمارے حالات خراب ہیں ہم مرنے لگے ہیں ہم بھوکے ہیں احتیار ہم نے دکھانے کے لگائے ہیں مائک موپیو کی کتاب پڑھے ہیں آجاب اس نے کیا لکھا ہے جنرل باجوہ ملک کا اصل حکمران وہ تھا ہی کارپریشن میں اب بلاول کو بھیجنے ہندوستان کا دعوت نامہ آجاؤ سیری نگر میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کنال پر آپ بات کر رہی ہو رہی اس پر کوئی بات نہیں کریں کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ابھی تو خود سیری نگر یہاں بنا ہوا ہے کشمیر میں ارشد شریف جس طرح شہید ہوا پھر مران ریاض کے ساتھ پھر اس پر صابر شاکر دربدر ہو رہا ہے شہباز گل کا معاملہ بھی کار اس کی زمانت کون ہے اب فواد چودری انہوں نے سمجھا برگرہ اٹھا لو اٹھارہ گاڑیوں کا کافلہ کل بوشن تو نہیں تھا فواد چودری اور فواد چودری نے کیا کہا توہینِ الیکشن کمیشنر فواد چودری صاحب میرے خانم نیلسن منڈیلا نہ بنے ہیں اب شیخ مجیب بنے ہیں اورہوں نے ویڈیو اسی لیے کبزہ مافیا پراپٹی ڈیلروں سے یا فاہش گندی ویڈیو بنانے والی جن سے جان چھڑوائیں اپنی ابھی فواد نے جب پیغام دیا ہے نا قوم کو عوام کو بغاوت کریں عوام کیا بغاوت کرے گی یا ایک ایک کر کے مرگیوں کی طرح زبا ہوتے رہیں گے کبھی آٹے کے لیے ایک دوسرے کو ماریں گے دھکے کبھی بچے لے کر نیروں میں جمپیں مار دیں اتنا مشکل کام کر جاتے ہو آٹے کی لائن سے نکل کے در چلے جو کتنا دور ہے پر امن جانا لیکن قربانی ہوگی ابھی عمران خان نے دیکھیں باہر میں لوگوں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا بچوں کو لے کے صبح پانچ پتے سردی میں کھڑے ہیں لیکن خاموش ووٹ کو نکلنا ہوگا تیار ہو رہا ہے عمران خان قول اسی لیے نہیں دے رہے بھی کہ لوگ بھی میرا نہیں خیال تیار ہے لوگوں کی نبس پر ریڈر کا ہاتھ اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج کل میں ویسے رومن امپائر کی بکس پڑھا تھا ایک شہنشاہ ٹائبیریس بیس سالہ خود ساختہ جلا وطنی میرا انتہائی بد کردار یا شہنشاہ عوام کی کوئی فکر نہیں اس نے ایک قانون بنایا کہ بادشاہ کے خلاف اگر بات کرو تو غداری کی سزاب پانسی وہ ہمارے سہولتگار تو چار قدم آگے نکلے سائیں تو سائیں سائیں چمچہ بھی سائیں الیکشن کمیشنر کو منشی قیدیہ اٹھارہ گھڑیاں بیج کر اٹھوالی الیکشن کمیشنر پیسے لگوایا اسے باجوا نے تھا اپنے ہاتھوں دیکھیں محسن نگوی کو لگاتے ہیں انہوں نے جس طرح پولیس میں اکھار پشار شروع کی اب یہاں دیکھ لیں جس طرح پنجاب پولیس افسران کے سی پی اوز کے ان سب کے تبادلے ابھی جو آئی جی کیپٹن اور ریٹائیڈ اسمان اس کو لگانے کی کوشش ہے حمزہ شہباز کی وزارت میں یہ اڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ تھا اسے باقاعدہ طور پر حکم دیا ہوا ہے کہ رگڑا لگانا ہے ٹھیک تھاک انہیں پرویس الائی نے بھی بات کنفرم کی ہے فواد چوہدری کی گرفتاری ہے اب آپ کے سامنے یہ تو ثبوت ہے یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اسی طرح دیکھیں ڈی آئی جی آپریشن میں انویسٹیگیشن میں وہ بھی بدلے گی حلال صدیق کمیانہ اچھا یہ سی پیو جو یہ وہ شخص ہے جس ظلم اور بربریت اس نے کیا تھا یہ موسیٰ نقوی کا پہلا حکم بھی ہے سی سی پی لاہور پچیس مہی کو ریاستی تشدد جس نے کیا سب سے زیادہ اب وہ مشرقی پاکستان کے ایک صحافی ہیں تفاصل مالک صاحب شاید میان تفاصل مہی ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ ابھی آرمی ایکشن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے ڈھاکا میں جو ظلم و ستم شروع کیا تھا سخت ترین پولیس افسر ایسے لگایا تھا تو بنگلہ دیش کے کچھ دوست میرے پہلے مجھے جھگتیں مارتے تھے اب ہم دردی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی یاد آجتا تھا جو ان کے ساتھ وہ ان کے نانا دادے کے ساتھ تو اب عمران حان پہ قاتلانہ حملے والی جو چالان جمع کرانے جی ای ٹی ہے اس کا ممبر وہ انور حسن آین شاہ ایک سید اچھا نکلا نگران حکومت موطل اسے بھی کر گی نوٹفکیشن اس کا بھی محسن نکوی کی یہ واردات دیکھیں یہ پنجاب اور کے پی کے اگر آپ صرف اسیمبلیاں دیکھیں تمام سیٹوں کو ملائیں تو کوئی پانچ سو پینٹس کے قریب نشستیں ہیں جن پر الیکشن اگر آپ یہ پوری پرسنٹیج نکالیں تو تقریباً تریسٹھ فیصد جو ہے لوگ اسیمبلی کے باہر ہیں تو سینتیس فیصد اسیمبلی کے اندر موجود ہے چوبیس کروڑ کی نمائندگی ان کو بچانے کے لیے باجوا کی باقیات انا اور زد میں لگی ہوئے اور حافظہ وہی ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں یہ کمپنی اپنے سہولتکاروں کو ملا کر حسینہ واجد بنانے کے چکر لیکن اب یہ قوم پہ آکے وہ بنگالی بنیں گے کہ نہیں کے پی کے بڑی ہزاروں کی تعداد میں زمان پارک لوگ پہنچے ہیں ایک صبح کچھ نے آئی میرا خیال ہے گرفتاری نہیں رکھنی چاہیے عمران خان کی بلکل نہیں معاملات عوام کے ہاتھ میں آپ دیں ایک دفعہ دیں تو صحیح نہیں تھی لیڈرشپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائے سپرنگ سے ہاتھ اٹھائیں فواد چوہدری کی جو گرفتاری ہے یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح انہوں نے نگران وزیریالہ لگایا اور اگلے دن پورے ملک میں بجلی گئی تاکہ لوگ بہران ادھر لوگوں کا دھیان آٹھ جائے اور ایسا ہی ہوا یہ موسن نکوی کے آپ کو پتہ لگانے سے انہوں نے اپنی کھل کر فیلڈنگ سیٹ کر لی اس دوران یہ گرفتاری پہلا سٹیپ ہے ابھی ساتھ انہوں نے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ٹریک پر لانا تھا اس کی شرائط پوری کر کے کسی کو پتہ نہیں چلا ستر ارب روئے کے ٹیکس کی چھوٹ ختم ہونے منی بجٹ جو آنے والا ہے اس پہ عوام کا تیل بھی نکلے گا اور بجلی کے جھٹکے بھی لگیں گے ابھی تو بجلی گرے گی نا اوپر وہ بھی سمجھ آئے گی لیکن پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو اضافہ ہوگا پیٹرول ملنے ہی نہیں ہے آپ کو ابھی تحریک انصاف کے جو ایک سو دس سے زائد انہوں نے سطیفے منظور کی ہیں اس میں شیخ رشید بھی شامل ہیں اب یہ سارے معاملات پنجاب میں سیٹ کرنے ہیں انہوں نے لیکن انہوں نے ان کا مشل ہے عمران خان کو سیاسی طور پر ختم کرنا معیشہ جائب بھاڑھ میں آئی ایم احکوہ انہوں نے کہہ دیا جو آپ نے کہنا ہے وہ ہم کر دیں گے محسن نکوی کو لگانے کا مقصد ایک تو امریکی کال میں نے بتایا دوسرا راوی اربن پروجیکٹ بھی ہے یہ بلڈر مافیا جو جنرل باجوہ کے سسر علیم خان سابر مٹھو یہ سارے مل کر جو نواز شیف کے ساتھ ڈیل کر کے سارا انہوں نے ووٹ اف قدم اعتمادی بنائی خان کی خلاف یہ راوی پروجیکٹ پانچ ہزار عرب کا منصوبہ ہے ذرا کلکولیٹر نکالیں اسی لئے جنرل باجوہ عثمان بزدار کو ہٹا کر علیم خان کو لگانا چاہتا تھا پھر حمزہ شہباز آیا وزیراعلا بنا تمام ہاؤزنگ کمیٹی والا کی چاندی ہو گئی لٹریان لگ گئی انکی پرویز الائی بنا لیکن عمران خان دیکھتا رہا وہ نہیں کچھ کر سکے اب محسن نکوی کو وزیراعلا بنا کر یہ پانچ ہزار عرب کا راوی پروجیکٹ اس کو مکمل کر دیں گے اس سارا مال باجوہ کی باقیات میں سیکٹر انچارج میں بڑھ جائے گا سارے پراپٹی ڈیلی کسی منتخب وزیراعظم کو انہوں نے نینے دیا تمام جنرل اپنی سروس پوری کرتے ایکسٹینشن بھی لیتے ہیں آپ دیکھ لیں لیاقت علی خان کے محمد علی بوگرا چودری محمد علی ان سے لے کر حسین شہید سروردی بڑے زبردست میرے فیورل آئیے چندری گار جنہجو بن نزیر نواز شیف زفرالہ جمالی یوسف رضا اور اب عمران حان بلہ کسی کو قتل کیا کسی کو برطرف کیا کسی کو زبردستی استیفہ لیا کوئی چھوڑ کے بھا گیا کوئی ڈر کے بھا گیا نہ آٹا تو تختہ اُلٹ دیا اس کا کسی کو عدالت سے برطرف کروا دیا کسی کو دفتر کے اندر گھوس کر اور جنیجو صاحب کے ساتھ تو بیچارے کو بیرونی دنیا میں مزاق جب وہ دورے پتہ سے برطرف کر دیا جنرل باجوہ دوسری سے گمنامی سے نکل رہا ہے بینک میں اپنے ڈالر جمع کروا رہا ہے دیکھیں تحریک انصاف آخری مرائل میں امید ہے دو تین ہفتوں میں تخت تختے والی سیچویشن ہو جائے گی عمران حان کی بڑی اہم پریس کانفرنس ہے آج اہم علانات ہوں گے فواد چودری جب بغاوت کی بات کی ہے یہ اب آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیل رہی اور ایسے ہی شروع ہوتا ہے معاملہ دھاکہ میں بھی ایسے ہوتا تھا میں پڑھتا ہوں آپ پڑھا کریں تاریخ یہ سبق سیکھتے ہیں انسان سے اللہ کرے یہ بھی کوئی سبق سیکھ جائے اپنا خیال لکھیں اپنی اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ